بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ویڈیو میں جس پر بنا رہا وہ ہے نار بربر ٹیسٹ ٹھیک ہے تو نار بربر ٹیسٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس کے تقریب میں ساری کوئسٹن کرنا دوں گا جیسے انیشل ٹیسٹ میں پوچھے جانتے ہیں تو آپ کی بہترین پریکٹس ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلا جو کوئسٹن ہے اس میں آپ نے اس میں یہ دینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پانچ پکچریں وہاں پہ ملے گی تو ایسے کی ہمیں پانچ پکچریں مل سیا تو آپ اس میں دیکھیں اس میں دو شیف جانچہ ہے ڈفرنٹ ہے اس میں ایک سرکل ہے اور ایک سکیوڑ رہا ٹھیک ہے اور اس میں ایک سکیوڑا اور ایک سرکل ہے اور اس میں بھی ایک سرکل ہے اور یہ ایک بنید ہے اس میں جو شیپ ہے یہ دونوں سیم ہے ٹھیک ہے یہ ان چاروں میں دونوں دو ڈیفڑا ہی boy میں اس میں سرکل ہے اور اس میں بھی سرکل اس téléس میں ٹرائنگل اور آخذ سرکل یا سرکل اور یہ tier برٹک ہے مگر اس میں جو شیپ ہے وہ سیم ہے تو یہ کیا ہو جگا اس کا انصر کیا ہے گا فائف آئے گا تو اس میں ہم نے فائنڈ ڈیفرنٹ پانک ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ذہن لگائیں گے گے یہ آسانی سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں یہ دیکھیں آپ سے اب اس میں ہم نے دفرنٹ معلوم کرنا سب ایک دو لینے ا Sing� بنید ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈ زر جو ہم Kollegen کا ب традиIchنید تو رائنے اوری اشیف بنایا اس کی اندر بھی ایک ڈ ہو ٹا دو ڈedes خصوط دو لینے اور شیف بنید ہوگی مگر اس کے اندر بل کرنا ہے تو یہ آپ نے فائنڈ کرنا کہ اس کے اندر یہ چانوں سے مختلف جارہی ہے तह editors کا انسر کیا آئے گا فائف یہ آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ دیکھیں چاروں سیم آ رہی ہیں اس کے اندر بھی چاروں سیم آ گئی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی چاروں سیم آ گئی اس کے اندر بھی چاروں سیم آ گئی تو اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے یہ سیم نہیں ہے تو اس کا بھی انسر فائف آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپر لی اس میں یہ فائنڈ کرنا کہ اس میں ڈیفرنٹ کون سی ہے اب اس میں دیکھیں یہ ایک دو اس کے مطلعے کے اندر دو لینے اس کے اندر بھی ٹرائنگل دو لینے اس کے اندر بھی دو لینے اس کے اندر بھی دو لینے مگر اس کے اندر ایک دو تین اور چار لینے تو چار لینے تو اس کا مطلب یہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ اس کا انسر ہے کہ فائف یہ بہت یہ بہت ہی سمپل سوال ہوتے ہیں بس تھوڑا سا آپ کا ذہن لگا کر آپ سوچیں گے یہ سمپلی ہال ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں بھی دیکھیں اس کے دونوں شیف سیم ہے اور اس کی جو ہے شیف سیم نہیں ہے اور اس کی بھی سیم ہے اور اس کی بھی سیم ہے تو اس میں سے ڈیفرنٹ کونٹ سے ہی ہوگی زیادی بات ہے یہ ٹو والی ٹھیک ہے اس کی دونوں یہ شیف ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں اس کے دو بنے ہوئے سرکل اور ایک تیر کا نشان جانا ہے ایرو کا نشان ٹھیک ہے اور اس کے بھی دو سرکل ہیں اور ایک ایرو کا نشان جا رہا ہے اس کے بھی دو سرکل ہیں مگر ایرو کا نشان نیچے جا رہا ہے اس کے اس کے بھی دو سرکل ہیں اور ایرو کا نشان نیچے جا رہا ہے مگر یہاں پر آکے اس کے دو سرکل ہیں مگر ایرو بھی دو ہو گئے ہیں تو یہ میں دیفرنٹ ہے ان پانچوں شیفز میں یہ دیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے دو ایرو ہو گئے ہیں ہے تو یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے یہاں دیکھیں یہ جو ہے پہلے یہ جو ڈوٹ ہے بلیک کلر کا یہ اس میں پھر آکے سامنے میں چلے گا ٹھیک ہے پھر اس میں آیا تو اس میں چلے گا مگر اس میں آیا تو اب اس میں جانا چاہیے مگر یہاں پہ درمیان میں آگیا تو یہ شیپ ڈیپنٹ ہو جائے گی مگر ٹھیک ہے اور اسی طرح اسی طرح یہ دیکھیں ایک سرکر ہے اور یہ تین لینے لگی ہیں مگر یہاں بھی لینے ایک سرکر ہے تین لینے لگی ہیں یہ دیکھیں ایک سرکر ہے اور اس کے چاروں طرف سے باندھا ہے اور اس کا بھی ایک طرف سے کھلا ہوا اور اس کا بھی ایک طرف سے کھلا ہوا تو یہاں پہ جو شیپ ڈیفرنٹ آ رہی ہے وہ یہ والی آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں اس کے دو سرکر ہے اور یہ اسے کو بلیک کیا ہوا ہے دو سرکر کو یہ دو جوڑا ہوا اس کو اس حسے کو بلیک کیا ہوا ہے دو ٹرائنگل کو جوڑا ہوا اور اس حسے کو بلیک کیا ہوا ہے مگر یہاں پہ کسی چیز کو جوڑا نہیں ہوا اس کے درمیان میں ایک سرکر بنا دیا گیا اگر یہ جو شیف بنی ہیا ہے اس کو دو مرتبہ یہ شیف بنی ہوتی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا بلاک ہوتا تو یہ سیم ہونا تھا یہ بھی دو چیزوں کو جوڑا ہوا اس کے درمیان میں بلاک کیا ہوا ہے تو یہ والی جو شیف ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی جو پہلی شیف ہے اس کی ایک دو اور تین لینے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دل آنے ہے اس کی ایک دو چیز سے ہونا کرنے داری ہے اگر میں جنہوں ہمارے میں بهظام ہمارے میں خائم کر رکھٹا ہمارے میں بانے پر شیف ڈیفرنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہی کوئسٹن مطلب ایسی ہوتے ہیں سیمپل 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 تھوڑا سا آپ کا دماغ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھیں ایک سرکل ہے اس کا آدھا حصہ بلیک ہوا ہوا آدھا وائیڈ ہے مگر آدھا حصہ کو فل کیا ہوا ہے اور باقی یہ شیف بھی دیکھیں اس میں بھی آدھا حصہ فل کیا ہوا آدھا خالی ہے اور یہ بھی سرکل اور آدھا ہے اس کا بھی آدھا حصہ فل ہے اور آدھا cừالی ہے اس کی بھی آدھا حصہ categor مگر یہاں بھی یہ جو شیف ہے اس کا آدھے سی زیادہ حصہ فل ہے اور تھوڑا سا حصہ خالی ہے تو طور پانچ شیف سے کوئس سے یہ اس میرے طور ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ایک ٹریگل دے گیا اس کے تین کے یہ یقین شیف بنائی گیا اور اس کے دو حصہ فل ہے اور ایک حصہ خالی ہے اور اس institutional اس کے بھی دو حصے فیل ہے اور ایک حصہ خالی ہے مگر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کے دو حصے خالی ہے اور ایک حصہ فیل ہے تو بانچوں میں جو ڈیفرنٹ آ رہی ہے وہ یہ والی شیف آ رہی ہے شیف نمبر 5 ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں اس میں جو ہے چار حصے خالی ہیں ٹھیک ہے وہ یہ دبا ہے اس میں چار حصے وائٹ کلڑ گیا مگر یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور اس میں بھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اس میں بھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور اس میں بھی چھے ٹھیک ہے ان سب میں ان چاروں شیب میں سے آ رہے ہیں چھے چھے خالی آ رہے ہیں مدد کے ڈبے میں اور اس میں چار آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان پانچوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ ورحی شیب ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں دیکھیں یہ دیکھیں ایک ہے اس جو شیئی ایک دو ٹین چار پانچ ت FRنадцس میں بھی دیکھیں ایک دو تین چار اور پانچ بن رہی ہے چار اور اس میں دیکھیں ان میں آرہی ہے لو ڈھلٹے ہو سی reflexہ ڈھلٹے پچھے درہے ہر اس دا بنی بھی واثیwy ڈھلٹے پچھا اور وہ وہ اس مال educators کا مصوری کی ملی بھی ت کرlair و checked رہ رہے ہیں اور اس میں بھی اوپیزٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں مگر یہاں پر یہاں پر سیف ڈریکشن میں جا رہے ہیں تو یہ ان میں کونسی شیف ڈیفرنٹ ہوگی یہ فور والے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں ایک سرکت خالیہ اور ایک سرکت فلہ ہے اور یہاں پر بھی ایک سرکت خالیہ ایک ٹرائینگل خالیہ اور ایک فلہ یہاں پر بھی ایک سیڈ خالیہ ایک دبہ خالیہ اور ایک فلہ اور یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اگر یہاں پہ دو سرکل دیا گیا ہے اگر دوے ٹرائنگل دیا گیا ہے اور یہاں پھر ایک ڈبا کو فیل کیا گیا اور اس کی لینیں موٹی رکھی گیا ہے about یہاں پر جو ایک ڈبا ہے اسی کو فیل کیا گیا اور آدھ فل نہیں کیا گیا اور اس کی لینیں بھی ت 약 ہے تو جو چاروں میں جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ یہ والے شیپ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب 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 اس شیپ کو دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے ہمیں ایک بلیک ڈوٹ دیا گیا پھر اس کے بعد جو اگلی سیڈا وہ فیل ہے مکمل طور پر پھر ایک جو پھر اس میں دیکھیں کہ اس میں پہلے ایک ڈوٹ دیا گیا پھر مکمل ہے فیل ہے اگلی اس سے اگلا جو آ رہی ہے وہ فیل ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے اس بلے آ رہی ہے جب یہ پورک اس سرکل کو پہلے hơn تاؤ کر رہا ہے مگر اس کی بات ہی سیا在 بھی ہے اس پینکم پر اور کرسکتر میں مشکم تو یہ چیپ اسQUار ورہی ہے تیڑا ہوگ trabalho جو یہ آنسک دیکھا ہو گا یہ جو جو نیند اگل فرارہ زیادہ اب یہ دیکھیں آپ ادھر ایک پہلے آپ گے یہ شیپ آ رہی ہیں پھر دبا тол even سرکل آ رہا آ رہا آ رہا یہ سرکل Kore آ رہا مگر یہ ولی شیپ آ رہا تو ہوں پر سرکل آ رہا مگر یہ اند Liaifuma آپگی نے وہ یہاں پر نہیں ہے entendre نہیں ہے تو کونکہ ہم سب سیکھل کریں گی شیر بات ہم اس کا آنسل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کوئسٹن کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں یہ بنائے گا ہے سرکل اس کا مو بھی سرکل رہا اور اس کا پیٹ بھی سرکل ہے اور اسے ہلکا سا ڈارک فل کیا گیا ٹھیک ہے اور اس کا یہ دیکھیں دبا ہے اس کا پیٹ بنا ہوا اور یہاں پہ جو ٹرائنگل ہے اس کا فیز ہے تو جو اس کا دبا فیز جو پیٹا وہ فل فل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ٹرائنگل اس کی جو پیٹا وہ خالی ہے اور ڈبا بھی اس کا فیز جو بنایا گیا وہ بھی خالی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو نیچے والی فگر ہے اس میں ڈبا جو ٹرائنگل ہے وہ فل کر دی گیا جو گول تھا اسے بالکل خالی کر دیا گیا اور جو یہ ڈبا جو فل ہوا ہوا تھا فل یہاں پر آکے وہ لائٹ فل کیا گیا ٹھیک ہے یہاں پر اس جو فگر ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ فیلڈ ہے اس کو مکمل خالی کر دیا گیا جو یہ تھا فل فل تھی اس کو لائٹ کر دیا گیا اور یہاں پہ جو یہ گول دہر باری ہے تو اس کو زیادی بات ہے یہاں پر آکے فل فل کر دیا جائے گا تو اس کا انصر جو ہوگا یہ اے والی فکر ہوگی یہ والی ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ تین لینے ہیں تو اس کا ایک سیکنس مرانا ہے یہاں سے آپ نے ایک سیکنس کرنی ہے ہو گیا ٹھیک ہے اس کو تدرے کرد کو یہ بắcی ہوگا تو تو یہ اور اس میں دو لینے آ اب اس میں دا لینے اور اس پہ چار لینے کر دیکھیں ہوں کہ آپ کو خوبصب باری ہے یہاں سے ایسے کہ چار لینے کیونکہ یہ دیکھیں ایک لین د traits کو لانس مرما ہے یہاں پر جو جو میں سے چال لینے کس میں ہے اس میں چال لینے ہیں تو اس کا انصر یہ بنے گا ٹھیک ہے اس کا انصر یہ دیکھیں اس میں چال لینے ہیں اس میں آگے جائے پانچ ہو جائے گے اس جائے ایسے یہ دو لینے تھی پھر تین ہوگی پھر چار ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تین فیس بنے ہوئی ایک لین میں ٹھیک ہے وہ تینوں کی مطلب کے شکل مختلف ہے اس کا خان چلی پر کن ہے کیونکہ اس کا جو پپ ہے یہاں پر درمیان سے نکلا ہوئے اس کا بھی نکلا ہوئے یہاں سے درمیان پر اور یہاں پر وہ یہ والی شیپ نہیں آرہی تو یہ والا اس کا انصر ہوگا فور ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ پہلے سوئی یہاں پر تھی ٹھیک ہے پھر وہ یہاں پر گئی دوسری سوئی پہلے دونوں سوئی ایک سیڈ پر تھی ٹھیک ہے دونوں سوئی ایک دوسرے اپنے 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 اپن ہی ہے تو اس میں سے آپ نے فائنڈ کرنا کہ کون سا مطلب کہ اس میں یہ جو چھے ہمیں نیچے دی گئی ہیں تو اس میں سے کون سا ملتا ہے اس کے ساتھ تو آپ نے دیکھنا کہ اس میں سے یہ جو شیپ فائپ ہے وہ مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھوڑا سی حصہ خالی ہے یہ آرہی ہے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ہے اور آدھے نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آدھا آ رہا ہے ٹھیک ہے ہے اور یہاں پر یہ عیسی ہے اور آدھا نہیں ہے اپر یہ آدھا آگیا تھا ورد نیچے والا یہ نیچے آگیا ہے یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ یہ کیسے پاینڈ کرنا اور یہ بہت سیمپل ہوتے ہیں مطلب کہ بندہ ایسی سے پاس کر سکتا ہے اور اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو میں نے جو ویب سیٹ ہے کہ نیچے لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ جا کے پریکٹس کریں وہاں پر تقریبے پانچ ٹیسٹ بنائے ہیں تو آپ جو بچہ وہ پاس کار لے گا انشاءاللہ وہ نیشل نانورور آسانی سے پاس کار لے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجیں تو اس کے بعد یہ شیپ ہے تو اس میں یہ جگہ خالی ہے تو اس جو ہمیں چھے نیچے شیپیں دی گئی ہیں اس میں سے فائنڈ کرنی ہے کہ کون سی اس میں ملتی ہے تو آپ دیکھیں گی تو آپ دھیان سے دیکھیں گی تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ شیپ جو ہے ایسے بنی ہوئی ہے اور آکے جا کے بھی ایسے بنی ہوگی تو یہ جو تین والی ہے یہ بنی رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگائیں تو یہ مکمل فل فل کر رہی ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ تھری والا آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو یہ شیپ ہے اس میں یہ نیچے چھے ہمیں بتائی دیکھیں گے تو اس میں سے ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ کون سی بیسٹ ہے تو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کا بھی یہ جو ہے یہاں پر بلیک آتا ہے اور یہاں پر فل ہوا یہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کا بلیک اور یہاں یہ شیپ بیسٹ مار رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی آنسر پانچ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجاتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا اس میں ایک تیر کروس بنا ہوا اس کے ایک سیٹ پر انہوں نے یہ بلیک کلر کی پہلے وہ کروس بنایا ہے وہ ڈوٹس لائن سے بنایا ٹھیک ہے پھر ایک لکیر کھینچیاں بلیک کلر کی تو یہ کروس کے درمائے ٹھیک ہے پھر ادھر آئی شیپ تو یہاں پر بھی ڈوٹس کلر کے اوپر کھچی ہویا ہے ایک لکیر ٹھیک ہے بلیک کلر سے تو اب انہوں نے دونوں کو مکس کر کے یہ بلیک شیپ بنا دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جز کروس بذنوں کو مکس کر کے یہ بلیک شیپ بنا گی تو جیاری بات ہے کہ اپنے دو سینٹ پر لکیر کھچ ہو اور اوپر بھی دونوں سینٹ پر لکیر کھچ ہو تو کون منگی جیاری بات ہے یہ کہatea جس کا four آئے گا ٹھیک ہے تو جو انسر آیا وہ four ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگی کہبة چکلیں۔ تو یہاں پہلے ہیں۔ یہاں پہلے ہیں۔ تو اس کے بعد یہی بھی سیم تو سیم ہے۔ اس میں بھی آپ نے فائند کرنا کہ کون سا بیس ثافت شکل جو بن جائے گی، وہ نیچے انہیں چار دی ہوں ہیں تو اس میں سے آپ دیکھنے کون سی بیسٹ ہے جو یہاں پر آ جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے ڈبے کے نزدیک جہاں سے لائن گزرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بھی قریب سے یہ لائن گزریا یہ والے تو اس کا انصر بیسٹ تھری بنت ہے ٹھیک ہے یہ جو تھے یہ آج کے وہ تھے نارو بربر کے میں نے آپ کو مکمل تیاری کرا دیا تو انشاءاللہ آپ سانی سے پاس کر جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا تھوڑا بہت ایک دو تین چار اور پانچ ٹیسٹ پر آئے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئیں پاک جوز ایمپلپریشن کی ویب سائٹ ہے یہ پاک جوز ایمپلپریشن تو یہ بہت ہی بیسٹ ویب سائٹ ہے تو آپ یہاں پر آ کر اپنے ٹیسٹ جائے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسٹ ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کو آرمی کے یہ دیکھیں نارو بربر اکڈیمک کے مطالق بھی ملے گا انیشل ٹیسٹ پیٹرن وغیرہ اور یہ بہت مطلب اکڈیمک کے مطالق بھی ملے گا کہ آپ کو پیدا دینے والی اگر آپ آرمی نیوی اور ایر فورس میں پلائی کا رہے ہیں تو آپ آخر ضرور یہاں پر ٹیسٹ دیجئے گا اگر آپ نے وربر کی تیاری کرنے تو وربر کی بھی ٹیسٹ آئیں یہاں پر آئیں یہاں پر آق کلک کریں وربر پر تو وربر کے نیچے ٹیسٹ آ دیں گے تو آپ نے ضرور آخر یہ وربر کے بھی تیاری اگر یہ کرنی ہے تو اگر نار مروبک کرنی ہے تو نار مروبکی بھی تیاری کریں اور میں بھی ویڈیو بھی بنا دیا ہے اور ویڈیو بھی آپ کو بہت مدد کریں گے اس کے بعد میں اکڈیامنگ کے مطلق ویڈیو بنانے والا ہوں تو وہ آپ کو بہت ہی ہی حیلپ کریں گے تو اپنی دعاوں میں جی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بھی ضرور کلک کر دیں کیونکہ جو بھی نیو ویڈیو آئی گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے جو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ پاس کرنے پہ بہت مدد دے گے اپنی دعاوں میں جیاد رکھیں کہ اللہ حافظ